مدرشتہ برستی مجھے اتفاق ہوا کہاں حضرت خدمت میں کچھ مسائلے پیش کرنے کا اس مجلس کے لیے میں نے مہمان ہونا یا مہمانی جو فارسی کی سلاح ہے وہ تو میں سماک ہوتی اس کو موسو قرار دیا مہمان بلانا دعوت دینا یہ اللہ کا اسلوب ہے خطبہ پیش کر دوں بڑا مشہور معلوس ہے خطبہ کیسے کہاں جاتا ہے کہ خطبہ شعبانیہ مسجد اندربی میں ماہ شعبان کے آخر جمعہ کا خطبہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو آنگا ہو جا قد تقریتون فیہی الہ ویاتت اللہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اس کے سب کی دعوت کیلئے زیافت وہ کرے گا مہمانی وہ کرے گا تو کہاں کہ ویسے ہی ہم سب کچھ اللہ کا کھا رہا ہے اس مہینے میں کیا ہوگا کہ اس مہینے میں وہ موسرہ پاٹ رہا ہے مہینے میں بھلایا ہے امیر صرف مہمانیہ پیش کرتا ہے کہ کہاں کہاں کس نے مہمان بھلایا کیسا مہمان بھلایا اور مہمان بھلا کے کیا بیش کیا بہت دن چلوں کا ساتھ رہیے گا وہ میں نے آیت نیعراج کو علمان قرار دیا ہے جہاں اللہ نے عرش پہ مہمان بھلایا عرش کے نصاب سے تذیر آئی ہونے چاہیے آئیے اس سے کہہ دے میں دنیا میں ایک دو زیادہ پیش کرتوں سہار کی رسول ہے نومین حضرت جہاں پر اپنے عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ جن سے حدیث کسا کی روایت ہے تو ان کی نصد سے شیخ مرتضہ انساری جن نظر کے وقت درسوخہ کے لئے مدر رضی ہیں حرم میں بابت قبلہ پر جہاں دروازہ وہ ان کی قابل تو وہ ان کی نصد سے تھے شیخ مرتضہ انساری جن کی آج تک حوضہ علیہ کے نصاب میں کتابیں باگوی نہ جانے اجداد میں کوئی ایک ایسا گزرتا ہے جو ایسی خدمت کر جاتا ہے کہ اللہ نصروں میں آلو محمد کے ماننے والے بھیجتا ہے لالی 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 مدد پتہ ہے بات آلو ہو رہی تو ایک ایسا خدمت دودھار ہوتا ہے کہ اللہ نصروں میں کوئی جناب جعبی جناب سیدہ کے دروازے پہ صفائی کر گئے تھے کہا بی بی اپنے بابا کی کوئی حدیث پیش کر لی جی جو میں بیان کروں کا سنو حدیث کے ساتھ تو انہیں بھی نے آجا کی آج تک ساری دنیا میں جہاں کہاں شیعہ ہیں جہاں ایراد میں ہو ایراد میں ہو لبنان میں ہو پاکزان میں ہو اندرسان میں دنیا میں کہیں پہ بھی جب بھی کبھی کوئی خوشی ہو نکاح ہو شادی ہو تو پہلے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ برکت ہو کیونکہ اس میں جملے ہیں رسول خدا کے یا علی جہاں ہماری حدیث پڑھی جائے گی فرشتے آئیں گے اور اس محفل کو اپنے اہاتے پہ لے لیں گے اور اس کے لابی ہے حضرت جابر اور بڑے بڑے جریل خدر ازاہ پڑھ رہی لیکن جناب جابر کے دونوں نے مہمانی انہوں نے تذیر آئے رسول خدا کا دعوت نہیں کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اگر ایک عام تناول فرمائے میرے گھر میں اگر ایک کھانے کھانے رسول خدا نے کہا کس دن یہ آنکھ آگے اس دن تاریخ بتائی رسول خدا دعوت قبول کرتے تھے اور دعوت قبول کرنا سنت رسول سوائے اس کے دعوت نشوت میں شمار ہو پھر دعوت قبول نہیں کرنی تھا جناب جابر نے دعوت دی تین بیٹے سے جناب جابر کے تینوں کمشن تھے تو جناب جابر کے گھر میں ایک ہی پھیڑ تھا انہوں نے زدہ کیا زوجہ سے کہا کہ یہ بھون دینا رسول خدا تشریف لائے وہ پھیڑ کی چھوٹا تھا بچوں نے دیکھا کہ باپ نے چھوٹی سہت میں ایک جانور زباد کر دیا تو ان کے جو بیٹے تھے چھوٹے تھے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا چھوٹی میں نے بھی لیا ہے آؤ توہاری گلے پہ رکھے دیکھتا ہوں چھت پہ لے گیا بھائی کے لئے پہ چھوٹی رکھی جناب جاتے کی زوجہ بچوں کو گھر کو سبائی کریں تین بیمبر تشریف لائے تو چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے ایک ضرم کے اندر خود ہی نہلا رہی چھوٹے یاد کریں کہ اچانک کاموں میں ایک بچے کے اپنے ہی بچے کرونے کے آلاز ہیں کہ بڑے بیٹے نے چھوٹی رکھ دیا دوڑ دی ہوئی مالا آنے پہ نہیں دیکھا کہ ایک بیٹے نے دوسرے کے گلے پہ چھوٹی رکھ دیا اور وہ زبا کر دیا اب وہ جیسے ہی بچانے کے لئے دوری تو بڑا بیٹا بھاگا بیٹا بھاگی تو ضرورت نہیں ہے دیوانی نہیں ہے وہ گل کے مر گیا وہ جو پانی میں تھا وہ یوک کے مر گئے ایک ہی دن میں تینوں بیٹھے اب ماں تڑپ رہی ہیں ہنو رہی ہیں کتنے میں جنابی جعبید بس جنابید رسول خدا کو رہنے گئے کہ یا رسول اللہ آج آپ کے دعوت چیز ہمارے گھر میں کہا ہاں ایک صحابی خورت کا بور تھا دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آجوں کھانے پہ جنابی جعبید نے کہا گھر میرے میں جعبید کا ان سے پوچھو جنابی جعبید نے ہیا کرتے ہوئے کام آم بھی آجائی اب جانتے ہیں چھوٹا سا پھٹ سبا کیا کتنے لوگوں کو چھرے لوں گا دوسرے صحابی نے کہا میں بھی آجاؤں تیسے نے کہا میں بھی آسکتا ہوں چودہ صحابی صحابی دیار جنابی جعبید بھرانے لے کہ کھانا تو کم ہے اتنے لوگ کہ کچھ نہیں رہے کہ جانتے ہیں سب کو لے آجئے پہمبر بھی مسکر آرہا ہے جانتے ہیں جانتے ہیں گھر میں کیا ہے آجو جیسے جنابی جعبید بھر پہنچے ان کی سوجہ کو دیکھا جنابی جعبید نے سوجہ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو کا ایک کمی سے خدا کیا بات کہ ہمارے دینوں بیٹے مر گئتے کہ کچھ نہ کہنا پیمبر پہنگی منتما ہمارے کھارا کہیں رسول کے خدا یہ نہ سوچے میں آیا تھا بیٹے کہ آپ خاموش رہا ہم کیلئے بات میں کریں رونے کے بعد میں ہم بات میں کریں گیاد پیمبر کھڑ پہ ہیں مجمع ہے نا میرے ساتھ میں کہے کہ آشک ایسے ہوتے ہیں نہیں ہے مجمع آشک مر بھی جائے تو بتاتے نہیں عشق میں دوسروں کو نہیں مارتے آپ خدا موسیقی 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 پہلے کھر کو پاک کیجئے پھر مجلس سے عذا رکھیے معصوم گھر آئے ہیں معصوم آپ کی کھر تشریف لائیں مجلس رکھی جائے تو معصومی تشریف لائیں تو اب یہ احمانی پیش کر رہا مجھے عرش کی پذیرائی کو پیش کر رہا اللہ نے بنایا کہا میرے حبیب ذرا عشق تشریف لائیں اور اس نے کہا مرزہ مزان جس نے اپنے بندے کو سبحان اللہ علیہ السلام بے آپ نے میں نے المسجد الحرام اللہ علیہ السلام علیہ السلام تفسیر میں بھی جا سکتا منستہ ہے مزان بابرکت ہے مزان پاک ہے مزان جس نے اپنے بندے کو اپنے بندے کو اب تب اب جو کی دیکھا اب کہا بندہ کہا وہ افراد جو کہتے ہیں کہ خواب میں محراج ہوئی تھی بندے کو خواب میں محراج نہیں ہوئی نہیں محچا پا اب کہتے ہیں جو کسی وجود میں ہو اب دیت کرے بندگی کرے آپ کہہ سکتے ہیں نبوت رسالت احتا ہے منصب ہے کسی انسان کے پاس نبی کو محراج میں اگر اللہ بھولاتا تو خواب میں ہو سکتی تھی منصب صدر الدین شنازی کہتے ہیں کہ بندہ نے کہا نا بندے کو بھولایا من اور الہ مسجد الحرام سے مسجد اپسار تک تو کبھی بندے کو سے اور تک خواب میں نہیں ہوئی جگہ سے جگہ تک بندے ہیں مجھے نہیں معلوم سے اور تک کبھی بھی خواب میں نہیں ہوتا میں بہت احترام سے بڑے عدب سے اتقلائے پشکر کیا کے بہت ہوں اپنا عقیدہ پشکر وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بی بی نے کہا ایک ام المومنین نے کہا کہ میرے پشکر پیچھے پشکر گھر تھا کندہ خل رہا تھا بزوں کا پانی دہ رہا تھا پیمبر گئے اور آگئے اسی لیے گئے نہیں چھے وہی پہ چھے میراج ہو چکی تھی میں دست بستہ گزارش کروں گا جس صحابی میں نوایت کھڑی ہے اگر وہ خود کہہ دیتا تو کوئی نہ مانتا اس لیے اس نے کسی امکل مومنین کے نام لے دیا انہوں نے کہا جا پیمبر میرے ہجرے میں تھے میراج بستر گھر جا گئے نہیں بس خواب کی میراج تھی تو سنو ان ام المومنین سے پیمبر کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی میراز میں مکر ہوئیتي انہوں نے کھڑی پڑی ہے رسول اسلام اہل مکمہ تھی بات نے مدینے پہ آئے اور جب مدینے پہ آئے تو مکہ میں صرف ایک زوجہ چھے تیرہ ازوار مکہ میں صرف ایک مدینے میں بارہ مکہ میں ستائیس سال ایک زوجہ کے ساتھ رہے مدینے میں دس سال میں بارہ ازوار وہ افراد جو کہتے ہیں نا شاگیوں کا شوق تھا تو شاگیوں کا شوق جوانی میں ہوتا ہے بڑھا کر نینا ہے ساری جوانی ایک زوجہ کے ساتھ برخوابہ بارہ کے ساتھ ایزر 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 مادلین، ہمیں نے مادلین، مدینےと思います صرف ایزر 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 شکل آپ نے میراج تھی پانی بہرہا تھا کنڈا ہل رہا تھا تو جن سے شادی ہوئی ہے مدینے میں وہ موکیا میں ساتھ تھی ہی رہی ہیں میں یہ لوگ جو ساتھ نہ ہوئے اس کی نوائیت کو مانا نہیں جا سکتا نہیں پہنچا سکتا یہ بھی چل دون پہنچ کر ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان ملائے تو کہتے ہیں بھر آپ کو کیسے بتا کہ پہنپر اسلام نے اپنے چجا ابو طالب سنگی آخری وقت میں کہا جہاں سردار جماع تھے جب سردار تھے تو آپ وہاں کیا تردار تھے سارے قریش کے سردار جماع تھے کیوں جناب ابو طالب سردار تھے تو قریش کے سارے سردار جماع تھے جناب ابو طالب کے چاروں طرف ایک مطبع پہنبر اسلام گئے اور کان میں کہا چا 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 دان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا صحیح بحاری میں موجود ہے وہ صحابی کہتے ہیں پہنبر اسلام نے کہا چا چا دان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا کان میں کہا اور جو صحابی نکل کر رہے ہیں وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے وہ ابھی یمن ہی نہیں تھے بکے یہودی تھے حیزر 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 چلیئے گا حضرت تو وہ کہتے ہیں پہنبر اسلام نے کان میں کہا کنیش کے سردار جواں تھی کہ آپ سردار نہیں اور ابھی آپ اسلامان میں کیسے اور آخری دلیل سے آگے پہنے کیسے اس لئے پیش کیا تاکہ مہمان اور پذیرائی کو پیش کر سکو تو وہ کہتے ہیں پہنبر نے کان میں کہا چچا جان کنمہ پھڑی جئے میں شفاعت کر دوں گا وہ جو نے پیش کرنا چاہا تھا اس سے پہلے ایک اور جملہ پہنبر نے فرمایا چچا جان کنمہ پھڑی جئے میں شفاعت کر دوں گا تو پھر مانو نا شفاعت ہے چچا جان کنمہ پھڑی جئے میں شفاعت کر دوں گا تو رسول اللہ نے کان میں کہا مجھے تاجو میں رسول اللہ سننے پہ آئیں تو کان میں نہیں مانسنے اور نہ سننے پہ آئیں تو خدیر میں چیز نہیں اہلاف ہو رہا من کنمہ اہلاف ہو رہا من کنمہ و حالا عیلیم محمد اندار اگرامی یہ روایت کی ہے وہ کان کے قبول نہیں ہے یہ جانا جو آت میں موجود نہ ہو وہ روایت پیش کرے تو اب ہم کے ہمارا حقی رہی ہیں چھتے ماہ سماتے ہیں آٹھتے ماہ بھی سرمادیں وقت اس سے گزارنا ہے چلیے گا میں نے ساتھ ہے تو آہلاف مارکہ بھی سرمادیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو چار چیزوں پہ عقیدہ نہ رکھتا ہے چار چیزوں پہ جو عقیدہ نہ رکھتا ہے پہلی چیز جو رسول خدا کی میعراج جسمانی کا منکر ہو میراج پہ گئے نیچے امام فرماتے ہیں وہ کچھ تو ہو سکتا ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہماری شفاعت کو نہ مانے محصول فرماتے ہیں شیعہ نہیں ہو سکتا کہ تیسرے جو رجعت کو نہ مانے کہ آئمہ واپس آئیں گے حکومت کریں گے بارے کی حکومت ہوگی پھر سارے امام آئیں گے کہ جو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں جو سوالے منکر و نقیر کا منکر ہو قبر میں آئیں گے پوچھیں گے بتاؤ رب کون نبی کون امام کون قیامت دور قبر سے ہی شروع آپ پہنچ کے لئے ہیں قبروں میں پوچھا دارے گا بتاؤ من امام ہوتا تمہارا امام کون تھا تو جانے کے لئے آپ نے سب سوال دکھوں گے امام صاحب آتے ہیں اب میں ہمان لکھ گلائیں عرش کے اپنے حبیر کو میں نے یہ ساری تنفیق باندھی ہے پوری میراج میں پوچھا دیڑھ کھٹے کا مضمون ہے مولا یہ اللہ آپ کہتے ہر جگہ تو اس نے میراج پہ کی بولا ہے کہا رسول خدا ایک دو دفعہ نہیں پانچ سو دفعہ گئے پریشان ہو گئے میرا بنا کتنی دفعہ پانچ سو دفعہ گئے کہا رسول خدا کے لئے میراج نہیں جس کا مقام کم ہو اسے میراج پہ اروج ملے جس میں کوئی کمی ہی نہ ہو نہیں نہیں پہنچا سکتا سنیے تو کہا انہیں کو کبھی نہیں چھی کہ میراج پہ کیوں گنایا انہ نے کہا سارے فرشتوں نے کہا پرورت دکھا رہا ہم نے عرش پہ زیارت کی تھی تب تو نے خاکی لباس پہنا کے اپنے نور کو اپنے محمد کو فرش پہ بھیج دیا جب سے وہ زمین پہ گئے ہیں ہم نے زیارت کی تھی انہیں عرش پہ بلا کہ ہم زیارت کر لیں جب فرشتوں نے انہ سے چاہا کرنا نے کہا ٹھیک ہے میراج پہ بلاؤں گا لیکن استقبال کے لئے کوئی ہونا چاہیے جیسا مہمان ویسی پذیلائی ویسا مہمیزمان اب صحابہ اکرام نے سوا کے کہا یا رسول اللہ اگر میں چوتھے آسمان پہ گئے گا تو دیکھا کہ ایک بھونے میں سارے فرشتے کسی سے بار بار جا کے سلام کر رہے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرا بھائی علی تھا تو ان مطلب آخرت جبرائی نے کہا جناب رسالت محمد خدمت میں کہا اللہ نے فرشتوں کے لئے آپ کے بھائی کی شکل میں فرشتے کو خلق کیا جونکہ سب فرشتے کے لئے پراتے گانا تو نے انہیں محمد علی دونوں کو زبیب پہ پھیج کیا اور تیرے حبیب میں کہا ان نظر الا بچھے علیہ میں بادا علی کا چہرہ دیکھ رہے بادا تھا کہ میں ایک فرشتے کو یہاں رکھوں گا تم دیکھتے رہو علی کی زیارت کا زمان منتا رہے گا سبید یوزین سبید یوزین سبید یوزین سبید یوزین بہت بڑے دستان سفشت کر آیا امامی کاشاہی سے وہ کہتے ہیں کہ مقام آیا کہ سرلہ نے کائناتی ہے جناب جبرائیل نے کہا جب جناب جبرائیل نے کائنات آکے پاس گئے وہ رنگ گئے یہ سب سے کہتے ہیں جو میں نے خود رہا میں پڑھا جو جمعہ ان کا ہی ہوا پڑھا کہ جناب جبرائیل نے کائنات نے کامیسوں رکھا جبرائیل آگے کیوں نہیں آتا کہ لو دنو تو کنمونت لخت رخت یار سبید لگر ایک پور کے بنابت بھی آگے بخونا تو جنادی لگا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا چھتا آسمان ہے جہاں جناب جبرائیل رکے آرس پہ صرف پیمبر جا رہا ہے بھئی ہمارے تمام صوفی براتران مجھے بتا کہ قریب میں مسجد ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا قرآن میں ہے فَقْلَا نَعْلَيْتَيَا مُوسیٰ اِنَّا قَبِبَادِ مُقَدَسَتُوا موسیٰ نَعْلَيْ مُتَارُوا واقع مقدس میں آ رہا ہے جناب موسیٰ نے نالین اتارے واقع مقدس میں کہا ننگے پاؤں کا ہے پیمبر نالین سمیت عرش پہ جناب جبرائیل کو روک دیا گیا آگے نہیں جا سکتے اس سے آگے مقام صرف ان کا ہے موسیٰ اور موسیٰ موسیقی 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 بہت بہت انا پواہ رہے حوزے کا فرمادیں پیندے کا شاہد کہ ایک مردبا جنابِ سربلے کائنات فرمادتے ہیں کہ جب ایک مردبا خالق مجھ سے ہم کلام چھا اللہ جسم نہیں رکھا کلام سن رہا تھا میں نے اللہ سے سوال کیا کیا تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علم تو اللہ نے کہا اگرم دو گا اے حبیب میں آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ پھرابط نے کہا رہا تو نے علی کے لہجے میں کلام کیا کہ میرے حبید میں دنوں کے پھیت جانتا ہوں میں نے آپ کے دن میں چھاکا جو سب سے قریب تھا وہ علی تھا میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا حیثن 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 ایک مرتبہ کلام ہوا ممبر واپس آئے کوئی ارش کا تحفہ بھی لائے ہیں اللہ نے بنایا ہے تو حدیت دیا ہوگا ویہاں پیمام بمیندیا میں تصویر تک سلگا رکھا ان کا جملہ سنوی تھی ان کی کتاب ہے مصباح و خدایہ فالخلافت والبلایہ حوالا اتنا بڑا دے دیا تھا کہ کوئی ممکن نہ ملے تو کہا کہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں زیارت دیارت دیارت سے اشارت والا کہ جنتا جورا فیر اسلامی شامل خواہ ملا رحیم مطاہر لمد جس کے کہا ہے یہ تو بینجاز ہے چھڑے ماہ پہ جورا پڑھتے ہیں زیارت کے وارث آتا ہے تو آپ ہاں پہ چھڑے ماہ پر آتے ہیں اللہ نے آپ کے نور کو پاک سنگوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا کبھی کسی جہادت کے گریس نے آپ کو چھویا بھی نہیں توجہ پاک سنگوں سے آپ آئے ہیں اور یہاں پہ خمینی کے فراتیں خمینی بلشکت نے جمعہ کہا سب کی سروں پہ ایک تروار ہے جو جناب سہیدہ کے فرائم کے ممکنے سننے وہ جو نور جنا تھا جناب آدم سے جناب عبد المطلق تک وہ چودہ کا نہیں تیرہ کا نور تھا وہ نور جناب عبد المطلق کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئے نور نبوبر جناب عبد المطلق کے پاس سنا گیا نور انعامت جناب عبد المطلق کے پاس سنا گیا تو تیرہ کا نور تھا جناب عبد المطلق کے پاس سنا گیا جناب عبد المطلق کے پاس سنا گیا جناب عبد المطلق کے پاس بارہ اماموں کا ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا پر لانے کے لئے پیامبر کو میراج پہ جانا پڑا ہوندے کے پاس سنا گیا ہوندےpai ہوندے کے پاس دنائیں ہوندے کے پاس سامیدż گے 考 않лон لائپ کہ اللہ نے کہا عرش پہ حدیعہ دوں گا حدیعہ کیسا ہونا چاہیے حبیبِ خدا کے شایانِ شاہ اب سمجھ میں آیا پیانبت بازیم میں کھڑے کی ہو جائے تھے عرش کے حدیعہ کا نرم فاطمہ عرش پہ حدیعہ بس بھئی آخری جو رسولے ایک عمر مومنین کہتی ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ شیعہ سولے دونوں کتابوں میں جب جب سیدہ بارکاہ رسالت میں تشریف لاتی تھی آمائلہ تو سرور کائنات ان کی تازی میں کھڑے ہو جائے نہیں پہنچا سکا یہ ہے الفاظ کلما جب جب ایک مرتبہ میں جب جب سیدہ بارکاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں گھر میں آئے ہیں سیدہ اندرہ رکھولا کہ باب ازار تشریف لائی بیٹھایا گئی شربت لائی پیمبر کھڑے ہو گا بیٹھایا گئی کھانا لائی پیمبر پھر دوبارہ گئی موسردہ لائی پیمبر کھڑے ہو گا وہ عمر مومنین کہتی ہے جتنی دفعہ سیدہ بارکاہ رسالت میں آتی ہے آمائلہ بیٹھایا گئی شربت لائی پیمبر کھڑے ہو گا ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا یہاں ختم ہوں بھی پاتے ہیں نہیں وہ فرماتی ہے وَاَجْلَ صَحَافِ مَجْلِسِ اپنے بیٹھنے کی جیدہ سیدہ کو بٹھا دیا کہ سیدہ آپ میری دکھا بیٹھا ہے کہ پا بچا میں آپ کی رشادت لیا چلی گئی شربت لائی پیمبر کھڑے ہو گا میری بیٹھی آئی سب بی بیوں دیکھ رہیں یہ کون بی بی ہے جتنی محتبہ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں سرار کائنات آزیم میں کھڑے ہوتا ہے یہاں ایک باپ پیٹھی ہی تعظیم نہیں کر رہا ہے بلکہ سیدہ المرسلی سیدہ تو نسائل آلمین کی تعظیم سکھا رہے ہیں تو جب جب سیدہ آتی ہم آپ نے محل انایہ مسائل کروں کوئی بھی بخلنا کرے تو جب جب سیدہ آتی میں سرارے کائنات کھڑا وہی مسجد تھی وہی ملبرٹا وہی پردار تھا لیکن یہ سیدہ آئے ہیں بہت دیگر کھڑی لگی اسے میں بیٹھنے کو نہیں لگا پھر سیدہ پھوڑا نہیں چکی بلکہ فرمایا بابا میں آپ کے آپ کے گھر سے آپ کے گھر تک گئی بابا میں کھڑی رکھی تعظیم کرنا تو دور کی بات کسی میں اتنا نہیں کا سیدہ بیٹھ جائی کوئی پھر رو کرنا نہیں میرے پھوڑا پرداشت نہیں کرتا بھئی مسجد نہ چھوڑ دیں کہہ دیتے سکیدہ تشریف لکھئے بیٹھ جائی بیٹھیں اتنی دیر کھڑی ہے میرے دیکھیں ہاتھ پاک کے کھڑا پشک کرتا مجھے ماف کر دے گا سادات در سادات مجھے پتا ہے جب بھی مومنوں کے دلیان بیٹھے بسار پڑھے جائیں لوگ پرداشت نہیں کرتا جب آئیمہ پرداشت نہیں کرپاٹھیں چھوڑا مولا علی بیٹی کے مسائے پرداشت نہیں کرتا مولا حسن مولا حسین کوئی بیٹی کے مسائے پرداشت نہیں کرتا تو بیک مرتبہ بیٹی تشریف لائے کھڑی نہیں اگر دیکھ سے بھی جو دیکھیں گے تو آنکھیں بندکتے پراہ مغیریں چھوڑیں لکھنے والے نے لکھایا مجھے ماف کیجئے گا میں ضرور پخرا میرے بزرگ مجھے دوائی چہنے آتی جب آکھوں میں آسو آنے نا روئی تو دعا کرتی جب آرہی چھوڑا جب آرہی چھوڑا تو بیٹی جو بھلکت ہے نا وہ بیٹی کا سر پہ بھلکتہ رکھا پرمر کی ریداری ہاتھ میں آسان گیا بیٹیوں کا اکشترمٹ ہے چاروں طرف آپ کی رشتہ دار بیٹی لیکن جب واپس آرہی تھی نا ہمیں کو دیکھے گا جب واپس آرہی تھی تو چادر زمین پہ خط کھیل جائے بیٹی کے قدم کچھ نہیں رہے زمین پہ خط کھیل جائے سہارا لے کے چند نہیں اسما فضا مجھے سہارا دو یہ بڑی باپ پردہ بیٹی میں اتنی دیر دھاڑی رکھ دیو کسی کے بیٹھنے کے لیے کسی کے بیٹھنے کے لیے کسی کے لیے چند نہیں بانے میرے بابا کو گھڑا دیو میں بہت رکھوں ہے میں بہت رکھا دیتا ہوں پان سے ساتھ میں پان سے ساتھ میں بی بی کھارا جب کھار آئی نا تو بی بی میں سوائل کیا جان کے ان کا پوچھا میں امام حسر کا پوچھا میں بہت رکھا دیتا سوائل کا تفتر سلام میری زہرنب کا مارا کسی کے لیے زہرنب کا مارا جناب زہرنب کو رکھا دیتا آپ کو آپ کی مانے بڑھا دیتا کھانمان کھا دیتا میرے بابا نے فرمایا دیتا زہرنب آپ بھی در مار جائیں آپ کی بیٹی بھی درمار میں ایک فرط ہے ماں بیٹی ہے میرے چا دیتا ایک فرط ہے ماں کے درمار جانے میں بیٹی کے درمار جائیں ماں صحابی کے درمار میں گئی جب واپس آئیں تو پوڑی ہو گئے بار کفید ہو گئے کمر چھوٹ گئی کاؤں کچھ نہیں رہے بیٹی شرابی کے درمار میں گئی جب واپس آئیں تو کہا نانا میری پشت زخمی ہے بازوں پہ نیر ہے یہ شرابی کا درمار یہ شرابی کا درمار اگر رکھو من اللہ اگر رکھو من اللہ بس کل آخری جنگل سے لیٹی مارکہ سامنے ایک بہت منہ مدف احشب کے آلیم دین سے کسی نے سوال کیا ہے کہ آگا ہمارے ممبروں سے لوگ کے روایت پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ جب زخمی ہو گئے چھوٹا ہے تو پھر اُلٹی طرف کا پہلو بدل نہیں پاہتے ہیں آگا کہ یہ روایت صحیح ہے تو جانتے انہیں چاہتے ہیں مرگوں نے لگے بدل ناواز تھی کرنا ہی یہ صحیح نہیں کہ بی بی اُلٹی طرف کا پہلو نہیں بدل پاہتی تھی بن کے بی بی پہلو ہی نہیں بدل پاہتی روایت میں بی بی پھر کہلو بدل نہیں پاہتی تھی کہتی تھی یا ابل حساب مجھے سہارہ دیدے میں زخمی ہوں کسی بی بی نے بی بی سے آکے فرمایا کہ بی بی آج میں مدینہ کے بازار گئی تھی کچھ سوڑا لانے میں بھی بی بی میں نے خود دیکھا علی گزر رہے ہیں اور کوئی علی کو سلام نہیں کرتا جناب سیدہ کے آنسوں بہنے دیدے کہا ابل حسن کو لوگ سلام نہیں کرتے کرنے جب آسو پہ مولا واپس بھرا بی بی نے سوال کیا یا ابل حسن اے حسن کے بابا ایک سوال ہے چھپائیے کرنے مجھے مسائل بتا دیں گے مجھے کسی پیوی نے کہا اب علی کو لوگ سلام نہیں کرتے بولا کے عصو نہیں رہے کہ سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے میں جب سلام کرتا ہوں جواب بھی نہیں دیتے لوگ میں نے سلام کا جواب نہیں دیتے بیدن روز کا بابا یہ آپ کے بعد کتنے مسائب آگئے اللہ علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین و سیعلم اللذین آذن اموئیم والمقلبین یا مقلبون میں مسائب جدل مختصر کر شبتا تھا میں نے مختصر کر دی دو دعا کے جملے ہاتھوں گا بلد کی دیتا آج ایک مومن نے اپنی والدہ کی مجلس تکھی کتنے لوگ آئے ہیں ایک کنیز جناب سیدہ کی مجلس ہے بی بی کی ایک کنیز کی مجلس ہے کتنے مومن آگئے ہیں مسجد پھری ہے امام پار کا پھرا ہے سہم پھرا ہے مجھے بتایا سرد پھری ہے ہزاروں کا مجمع ایک سیدہ کی کنیز کی مجلس ہے لیکن ہائے سیدہ جب مدینہ کے رات کی تاریخی میں آپ کا لابوت اٹھا تو صرف چودہ افراد جنازے میں سیدہ کتنی مظلومہ ہیں پھرا ہے پھرا ہے بی بی کی مظلومیت کا سہت اس زمان کے ضبور میں تاجیر کر دشمنانہ اہلیت تلیست و نعبود فرما پھرا ہے مومنین کی حفاظت فرما جو ہاتھ فلم دیں اسی کی دعا کو ردنا فرما مرہومہ کے درگات بلد فرما ہم سب کے حاضرین کے تمام مرہومین کے درگات بلد فرما ان سب کو ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما پھرا ہے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما جو ہاتھ بلند دیں کسی کو ردنا فرما بہت سے لوگوں نے تماسہ دعا کی ہے سب کی جوائم سجاب فرما جن افراد نے خاص طور سے کہا ان سب کی جوائم سجاب فرما پھرا ہے کرونا وائرس کا خواب نہ پروردگارہ دنیا میں حالات خراب ہیں سب مومنین کی حفاظت ہے ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہے آخر دور پروردگارہ جنت البقی دوبارہ تعمیر ہو بردیکن نصیب فرما رب لا تقبل من انکت سمیر علی بحق محمد مالی یمین الطاہرین المقسومین